اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین علی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ٹونٹی ون انش کا سی آٹی ٹی وی ہے تو چائنہ بولڈ ہے اس کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ سے سنگل آئیسی کیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس یہ بلکل اوکے کیٹ ہے پکچر بھی آتی ہے ٹھیک بلکل چلتا ہے لیکن اس میں فالڈ ہے کہ اس کا سونڈ نہیں آرہا ٹھیک ہے اس کی آواز کی پرابلم ہے آواز نہیں اس کی آرہے تو آواز نہیں آرہی یہ آواز کا آئیسی ہے ٹھیک ہے یہ آواز والا آئیسی ہے پانچ پین کا ٹھیک ہے تو یہ حاصل جو ویڈیو ان کے لیے جو نینے کام سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میری طرح کے جو لیجنڈ ہے جو ماسٹر ہیں وہ ان کو تو پتا ہے کہ کہاں سے کتنے بولٹ آنے چاہیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں تو جو میری طرح کے اناڑی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ جس طرح آپ اگر ساؤنڈ نہیں آرہی تو سب سے پہلے کیا چیک کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں چیک کرنے کا سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ اس کے سمٹم اس کے سپیکر بھی چیک کی جاتے ہیں کہ سپیکر کا تو فال نہیں ہے سپیکر تو نہیں حراب اس کے بعد اگر سپیکر آپ کے ٹھیک ہے تو پھر آواز نہیں آرہی اس میں ایک آواز اس کی آوٹ پوٹ یہاں سے بھی ہوتی ہے مین آئی سی سے بھی اور دوسرا یہ اس کا آئی سی ہے ٹھیک ہے ساؤنڈ کا تو یہاں پہ ہمیں پرابلم آ رہا ہے اس کے وولٹ کا ٹھیک ہے اس آئی سی کو چاہیے سونہ وولٹ پندرہ سے سونہ وولٹ چاہیے اس کو آئی سی کو تو یہاں پہ وولٹ نہیں مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو آن کرتے ہیں یہ سیک کو میں نے پاور دے دی ہے اس کی یہ گرونڈ ہو گی تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے گرونڈ لگا دیا تو جب یہ کا ہم یہ ریزسٹنس ہے فائو سیکس نائن پوائن سو ندرہ کی یہ جسی urmctors جب ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی یہ انپوٹ ہے تو انپوٹ کے اوپر سونہ شریع ساتھ ٹھیک ہے وولٹ مل رہے ہیں تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں سب سے بولٹ مل رہا ہے جب اس کی ریزسٹنس کی آؤٹپٹ دیکھتے ہیں جو آئی سی کے ایک سپن کی اوپر آ رہے ہیں وولٹ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بولٹ زیرو بولٹ ٹھے ٹھیک ہے 0.47 یہ ہمیں وولٹ نہیں دے رہی ٹھیک ہے یہ اس کی resistence حراب ہے یہ resistance لگی ہوئی ہے اس کا نمبر ہے 590 تقیب بنا ہوتا ہے اس کا نمبر 590 کے ہاں سنگل آئی سی کی آئی سی کا بورڈ ہے تو اس میں اس ان پورٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 16 وولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب آؤٹ پورٹ دیکھیں گے تو یہاں پہ 0 وولٹ ہے تو یہ 0 وولٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں آئی سی کو وولٹ نہیں مل رہے ہیں آئی سی کی سپن کے اوپر وولٹ آنی چاہیے سولم وولٹ ملنے چاہیے اگر سولم وولٹ ملیں گے تو ہماری جو آواز ہے وہ آ جائے گی تو اب ہم اس کی resistence کو remove کرتے ہیں یا اس کے اوپر ایسا بھی کر سکتے ہیں اگر resistence فرد کو نہیں تو آپ اس کو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس resistance کو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں تو پھر بھی ہمیں سولم وولٹ چاہیے تو سولم وولٹ جب آ جائیں گے تو ماری آواز بینکل اوکی ہو جائے گی تو چلو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر resistance کو ایڈ کرتے ہیں پھر دوبارہ چیک کرتے ہیں تو جی یہ resistance میں نے لگا دیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو گرچہ ہیں تو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں بغیر resistance کے بھی تو پھر بھی ہمارا جو آواز ہے بلکل اوکی ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو power دیتے ہیں یہ میں نے power دیتے ہیں اب ہم اس کا آواز چیک کرتے ہیں یہ آپ سن سکتے ہیں بلکل آواز سپیکر سے آواز آئی ہے تو اگر ہم اس کے وولٹ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سونہ وولٹ ٹھیک ہے آواز پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سونہ شریعت دے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوکی ہے جب تک اس کے آئی سی کو پنہ سے سونہ وولٹ نہیں ملیں گے ماری آواز بھی نہیں آئے گی اگر آئی سی بھی ٹھیک ہے تو پھر اس کا اس کے دو پوائنٹ جاتے ہیں اس کے مین آئی سی میں ٹھیک ہے وہ چیک کرنے پڑتے ہیں کہی سے ڈیمج تو نہیں اگر ڈیمج ہوں گے تو ان کو رپیر کریں گے اگر نہیں تو پھر مین آئی سی بھی حراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جب مین آئی سی حراب ہوگا تو پھر بھی عواز نہیں آئے گا